تم ہوتی کون ہو ہے کہ اسوت کی مدد کرنے کے لیے تم خالہ کے گھر جا پہنچیں بلا وجہ کوئی آس لگا کر نہ بیٹھ جانا اپنی ماں کی طرح کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تم اتنی بھولی بھی نہیں ہو کہ میری بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تمہارا کیا خیال ہے یہ روز بھاگی بھاگی ہو خالہ کے گھر جا رہی ہوتی ہے تم مجھے نہیں پتہ کیوں جا رہی ہے ایک بات بتا دوں تاہر اور شکفتہ مشل اور اسفت کی رشتے کے بارے میں سوچ کر بیٹھے اور میں بھی سالیہ سے بات کروں گی تو ضرور کریں بات میں کسی کے رستے کی دیوار نہیں بننا چاہتی اور نہ ہی کوئی مجھے سمجھے اور ایک اور بات بتا دوں نانے میں وہاں اس وجہ سے نہیں جاتی اچھی بات اچھی بات ہے بات سنو ویسے بھی تاہر نے تمہارے لیے ایک دو رشتے دیکھ رکھے ہیں مامو سے کہیے گا کہ اپنے رشتے اپنے پاس رکھیں نہیں ضرورت مجھے ان کے رشتوں کی اور آپ کو بھی میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے شادی کرنی ہوں گی نا خود کر لوں گی واقع میں شرم ہویا بیچ رکھیے تم نے شادی کرنی ہے تو کر لوں گی صحیح گہتی مجھے ضرور چکر چل رہے ہوں گے اس کے لڑکوں کے ساتھ بس تو ہی جان چڑھا کرنا آج رہے باپ کی طرح اسوات بدلیا ہے اسوات بدلیا ہے اسوات بدلیا ہے میرا دوست تو کہیں خو گیا تم اتنی چپ کیوں ہوں تم دیمت سے ناراز ہو موسیقی 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 آج ہماری قسمت کیسے جاگ گی کہ آپ نے مجھے قول کی شفان میرا کام کر دو گی پریز مہرین مجھے ایرالہ کی صورت تو مجھے میں مل سکتا ہوں مجھے ایرالہ کی صورت مجھے ایرالہ کی صورت مجھے ایرالہ کی صورت